اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تیٹ اپ سمارٹیز ٹراما سیریل بیبی بات جی ولید نے واسف سے اس کی منگنی ہونے کی خوشی میں زبردستی ٹریٹ لے ہی لی اب اسما، ولید، سمن اور ساتھ وہ فرد کا بھی انوائٹ کر لیتے ہیں فرد بھی اپنے ماں باق سے اجازت لینے کے بعد انہیں جوائن کرتی ہے اور ایسے انہوں نے بہت ہی اچھا ٹائم ساتھ میں گزارا ازرا ساتھ میں نہیں تھی اس لئے ٹائم تو اچھا گزرنا ہی تھا لیکن یہ ازرا گھر میں ہی جلتی رہی کہ ہر کب یہ لوگ واپس آئیں گے جیسے یہ واپس آئی تو اسما کو کہنے لگی آگئی نوابزادی سیر سپاٹے کرنے کے بعد سمن اس کے درمیان میں بولنے لگتی ہے کیا ہوا ازرا بھابی ایسے بات کیوں کر رہی ہیں تو ازرا اسے ڈانٹ دیتی ہے ہمارے گھر کے معاملات میں بولنے کی تمہیں ضرورت نہیں فرد نے جو یہ ٹائم واسف کے ساتھ سپنٹ کیا اسے بہت اچھا لگا اب اسے شکریہ ادا کرنے کے لیے فون بھی کرتی ہے اور بہت ہوش ہے ایسی ان کی منگنی کا دن بھی آ گیا اب یہاں پر واسف خوب سچ تھچ کر اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ منگنی کرنے بھی پہنچ جاتا ہے فرد بہت ہوش ہے دونوں نے ایک دوسرے کے انگوٹیاں پہنائی تبی بی باچی فرد کو خوشی خوشی اپنے گھر والوں سے انٹرڈیوز کرواتے ہوئے کہنے لگی یہ اسما ہے فرد تمہاری چھوٹی جٹھانی تبی ازرا سے رہا نہ گیا اور کہنے لگی امی اسما تو پہلے فرد سے مل چکی ہے نا پہلے یہ جب ڈنر کرنے گئے تھے تو فرد بھی ساتھ ہی گئی تھی اب یہاں پر بی باچی کو نہیں پتا تھا کہ فرد ساتھ گئی تھی کیونکہ وہ ان چیزوں کے سخت حلاف ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو نہیں ملنا چاہیے اس سے یہاں پر اسما کے ساتھ تھوڑی سی نرازگی تو ہو ہی جائے گی لیکن ہیر ایسے ہی کچھ دن کے بعد شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو جائے گی شادی کا دن بھی آ جائے گا سبھی بہت ہوش ہیں یہاں پر پھر ہوگا ایک ہنگامہ کیونکہ شادی کے دن ہی رامین جو کہ واصف کو بے پناہ چاہتی ہے اسے شادی کرنا چاہتی ہے جب اس کی شادی کے بارے میں پتا چلا تو خودکشی کرنے کی کوشش کی اور اس کے ماں باپ نے اس کے الزام میں واصف کو گرفتار کروا دیا اب اس کی شادی پر ہی پولیس آ جاتی ہے اور واصف کو گرفتار کر کے بھی لے گئی تو یہاں پر کافی ڈپریشن کا محول بن جائے گا کیونکہ دولہ شادی والے دن ہی گرفتار ہو گیا اور یہاں پر بیبی باجی بھی بہت پریشان ہے اور باقی سب گھر والے بھی لیکن یہ ازرا ذرا پریشان نہیں کیونکہ یہ ان کی پریشانی میں خوش رہتی ہے پرنس آپ کو کیا لگتا ہے رمین بچ جائے گی اور پھر واصف رہا ہو کر آ جائے گا یہ شادی ہو جائے گی یا نہیں ضرور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ